فی غار حرائن کان حبیبی یخلو وحیدا روحا تناجل اس وقت آپ حضرات کے سامنے پانچ منٹ کے ایک نصیحت کرنا ہے اس کے بعد دعا ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنائی ہے یہ دار الانتحان ہے یہ دار الانعام نہیں ہے یہاں جسی کو جو بھی نعمت ملتی ہے وہ انعام کے طور پر نہیں ہے وہ انتحان کے طور پر ہے انعام جنت میں ملیں گے اس لئے ہم اور آپ اس دنیا میں یہاں ایک سٹوپ لینے کے لئے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے مہمان بن کر آئے ہیں مہمان انسان کہیں بھی جاتا ہے ہمیشہ نہیں رہتا ہے مہمان تھوڑے وقت کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مزبان ہے مہمان نواز ہیں اور ہم مہمان ہیں یہ آسمان و زمین کی جو دنیا ہے وہ اللہ کی ہے اور اللہ نے ہم کو یہاں ٹھہرایا ہے پھر ایک مدت کے بعد وہ ہم کو یہاں سے لے چلیں گے اور عالمِ برزق جس کو قبر کی دنیا کہتے ہیں قبر کی دنیا کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور اس کا زیادہ تر تعلق آخرت سے ہے دنیا سے اس حساب سے ہے کہ گھر والے حساب سواب کرتے ہیں وہ پہنچتا ہے کوئی قبر پر جاتا ہے تو اس کو وہ پہچانتے ہیں آخرت کے حساب سے کہ اب دوبارہ اس کو دنیا میں چانس آنے کا چانس ملنے والا نہیں ہے مگر آج کے جو مسلمان ہیں دنیا کے یہ آخری زمانے کے مسلمان ہیں قرب قیامت کے زمانے کے مسلمان ہیں بڑی نشانیاں قیامت کی شروع ہو گئی ہے اس زمانے کے مسلمان ہیں اور آسمانوں سے اس زمانے کے مسلمانوں کے بارے میں نشاندہی کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے سے کہ آخری کے زمانے کے مسلمان بہت زیادہ ہوں گے جو کبھی دنیا میں نہیں رہے ہوں گے اتنی بڑی تعداد ہوگی جیسا ہے دنیا میں عربوں کی تعداد میں ہے پوری دنیا میں مسلمان پہنچ گئے ہیں کوئی دنیا کا دیش اور کنٹری خالی نہیں جا مسلمان نہ ہو اسلام پورے عالم میں پھیل چکا ہے یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ آسمان کے نیچے جتنے بھی ممالک ہیں کنٹریز ہیں سب جگہ اسلام پہنچ جائے گا اور آج وہ پہنچ چکا ہے کہنے کا منشاہ یہ ہے پورے عالم میں اسلام کا پہنچ جانا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے کے مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہوں گے جو کبھی نہیں رہے ہوں گے اتنی بڑی تعداد پندرہ سو برس میں کبھی بھی اتنی بڑی تعداد نہیں رہے ہوگی اتنی بڑی تعداد تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں فرمایا ان مسلمانوں کی دنیا کی قوموں کے سامنے کوئی قیمت نہیں ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے پانی کچڑے کو باہ کر لے جاتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ایسے دنیا کی قوموں کے سامنے ان مسلمانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوگی تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا ہوگی what is the reason قارن کیا ہوگا صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آخری زمانے کے مسلمانوں میں دو بیماریاں گھس جائیں دیان سے سنو صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ نے پوچھا اللہ کے سر وہ کون کون سی فرمایا کراہیت الموت موت سے یہ نفرت کریں گے اتنا زیادہ دنیا کے دلدادہ اور عاشق ہوں گے کہ موت کو ناپسند کریں گے یعنی اس کا نام بھی سننا نہیں چاہیں گے جیسے آج دیکھو کوئی ہے موت کا تذکرہ ہی نہیں کرتا اتنی اتنی موت واقع ہو رہی ہے ابھی ہمارے صورت اور بھروچ میں پورے عالم میں ہوئی لوگ ڈاؤن کے زمانے میں ابھی ہمارے یہاں اتنا برا حال ہے کہ روزانہ پندرہ پندرہ عاشق قبرستانوں میں جاری ہے جیسی بھی مشین سے قبریں خود ہی جاری اور مسلمانوں کو استغفار کرنے کی کوئی احساس بھی نہیں کانوں پر جھو تک نہیں رہنگتی کہ اللہ کے سامنے معافی ماندے اتنی زیادہ موت سے نفرت اور دوسری چیز فرمایا کہ یہ مال سے بہت زیادہ محبت کریں گے مال کا انسان کو بچا تھوڑی سکتا ہے کتنا زیادہ مال ہے دنیا میں انسانوں کے پاس مگر یہ کورونا وائرس کے زمانے میں کیا مال بچا سکا حکومتیں بچا سکیں دنیا کے سوپر پاور فیل ہو گئے اللہ کے سامنے کہنے کا منشہ ہے کہ ہم لوگ آخری زمانے کے مسلمانے دو بیماریاں ہمارے اندر ہیں موت سے نفرت حالانکہ موت سے محبت ہے اسلام یوں کہتا ہے موت سے محبت کرو موت مانگنا نہیں موت مانگنا بھی گناہ ہے موت سے محبت کا معنی ہے کہ دنیا میں لوگوں کی موتیں آتی اس سے عبرت حاصل کرے اور یہ احساس پیدا کرے کہ موت جو ہے اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے بس یہ سمجھے موت کوئی مومن کے لئے بونی چیز نہیں موت اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے اور مال کی محبت محبت جنت سے ہونی چاہیے مگر یہ آخری زمانے کے مسلمانوں سے مال کی اتنی زیادہ محبت بھجائے گی کہ دل میں مال کی محبت اندر جم کر جائے گی اندر جم کر بیٹھ جائے گی علماء نے لکھا ہے کہ مال کی محبت دل کے نیچے نیچے ہو تو منزل پار کر جائیں گے اور مال کی محبت جو اندر گز گئی جیسے دل میں جیسے آج کل مسلمانوں میں جا صبح اٹھو کے مال رات کو سو تو مال پوچھتے ہیں بھی مال کی محبت میں سوتے ہیں مال کی محبت اس کے سوا پیسوں کے سوا کچھ دیکھتے ہی نہیں آپ دیکھ لو پوری دنیا کے مسلمانوں کے حالات حالانکہ جنت سے محبت ہونی چاہیے تو مال سے محبت کر رہے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ جیسے کشتی ہے چلنے والی ناؤ ہے پانی میں جو بورٹ چلتی ہے اگر پانی نیچے رہا اور کشتی اوپر اوپر رہی تو تو منزل پار کر جائے گی کنارے پہنچ جائے گی مگر یہی کشتی میں سراخ ہو جائے اور وہ پانی جو نیچے تھا پہلے اب وہ اندر آ جائے تو کیا ہوگا کشتی کشتی بان کو کشتی چلانے والے کو اندر بیٹھے وہ سب کو غرق کر دے گا دوبا دے گا کیونکہ اندر آ گیا یہی ہے جب مسلمان مال کی محبت نیچے رکھے گا تو آخرت کی فکر پیدا کرے گا وہ جنت سے محبت رکھے گا اور یہی مال کی محبت دل میں بیٹھ جائے جیسے اندر کشتی میں پانی چلا گیا اندر گیا تو کشتی والے اور کشتی سب کو غرق کر دیا ایسے مسلمان جب دل میں محبت جمع لے گا مال کی تو یہ اپنے آخرت برباد کر دے گا غرق ہو جائے گا یہ آخرت کے معاملے تباہ ہو جائے گا جو اصلی زندگی مرنے کے بعد کی تو دیکھو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ آخری زمانے کے ہم مسلمان ہیں میں تیرہ برس سے چلا رہا ہوں تیرہ برس سے کہ بڑی نشانیاں قیامت کی شروع ہو گئی ہے اب چند برس باقی ہیں دنیا کو روزانہ ڈیڑھ سو دو سو دھرتی کم اور زلزلے ہو رہے ہیں ٹائم میں سے اللہ نے بالکل برکت اٹھا لی ہے اور ابھی نئی نئی نشانی جو زبردست نشانی وہ سامنے آئی ہے کہ آپ صلی اللہ صلی اللہ علم کہ یقبض العلم من قبض العلماء اللہ تعالی علم کو اٹھائے گا عالموں کو اٹھانے سے صحابہ نے پوچھا اللہ کا رسول علمت اس طرح اٹھے گا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالی علم جو ہے لوگوں کے سینوں سے نہیں اٹھائے گا بِقَبضِ العلماء اللہ علماء کو اٹھا لے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیڑھ سو علماء یہ دو مہینے میں شہد ہوگے دیڑھ سو کے قریب بلکہ زیادہ ہوگی کم نہیں ہوگی اور یہ رو سنتے ہیں مگر کسی کے دلوں پر احساس تک نہیں اللہ کرے ہم لوگوں میں احساس پیدا ہو جائے دعائیں مانگنی چاہیے یہ دعاؤں کا احتمام لنکوں پر اسی لئے کروائے جاتا ہے کہ ہم لوگ اللہ کا ڈر رکھیں اللہ سے ڈریں استغفراللہ زیادہ پڑھنا چاہیے ان حالات میں مرہومین کے لئے دعا کرنی چاہیے بیماروں کے لئے شفاقی کرنی چاہیے مرہومین کے لئے مغفرت کی کرنی چاہیے اور اپنے تندرستوں کے لئے اس کی حصے حفاظت کی کرنی چاہیے کہنے کا منشہ یہ ہے کہ ان حالات میں اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے اس کے بجائے کچھ نہیں ابھی میں تین دن پہلے ایک گاؤں گیا تھا مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا وہاں ایک دو دن میں تین آدمی کی موت ہو گئی تھی یہ نیمونی اور کورنا وائرس میں مسجد پندرہ بیس قدم دور تھی زیادہ سے زیادہ پچیس تیس قدم ہوگی وہاں پچاس سے سانٹ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے جو کورنا وائرس کی باتیں کر رہتے فلان آدمی مر گیا فلان آدمی اس میں چلا گیا میں قریب اس مسجد میں گیا مغرب پڑھنے کے لئے اللہ گواہ ہے اس پورے گاؤں میں چھے آدمی گاؤں کے مغرب کی نماز میں تھے پچیس تیس قدم نوجوان سب کھڑے تھے مگر ایک بھی مسجد میں نہیں آیا اور ہم تین تو چھے اور تین کل ملا کر نو آدمی تھے آپ سوچ لو یہ امت کا حال ہے یعنی لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ موت کوئی چیز نہیں حالانکہ جو خطرے کی گھنٹی ہے وہ موتی ہے وہیں سے قیامت شروع ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مماتا فقط قامت قیامت جس کی موت آگے اس کی قیامت شروع ہو جائے گی حساب کتاب شروع ہو جائے گا اخیر میں ایک بات کہہ کر ختم کر دیتا ہوں کہ دیکھو آخرت کے میدان میں جانا ہے بڑی نشانیاں شروع ہو گئی ہیں اور آپ کو یقین نہ ہے تو اللہ سے استخارہ کر لو میں صاحب بات کہتا ہوں جو قیامت لانے والا ہے اس کو ہی پوچھ لو دو رکات نفل نماز پڑھو استخارہ کی نماز پڑھ کے سو جو اللہ سے پوچھو کہ اللہ قیامت قریب ہے آپ پوچھ لو یہی جواب ملے گا سو پرسنٹ کہ اب میں سورج کو پچھم سے نکالنے والا ہوں امت کو جگاؤ سب مل کر امت کو جگاؤ یہ دنیا اللہ کی ہے مدت کے لئے بنائی ہے جیسے آپ دوا کی کمپنی میں جاؤ دکان پر جاؤ وہاں اوپر لکھا رہتا ہے مینفیکچر ڈیٹ نیچے لکھا رہتا ہے ایکسپائٹ ڈیٹ تو جیسے دوائی کی تاریخیں بننے کی اور اس کے ختم ہونے کی تاریخ اللہ نے ہماری بھی تاریخ لکھ کی پیدا ہے جس دن ہم پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے اور جس دن موت کے دن چلے جائیں گے اسی طرح دنیا کی بھی مینفیکچر ڈیٹ لکھی حضرت آدم علیہ السلام کی زمانے سے پہلے سے دنیا بنی اور اس کے بعد جو ہے قیامت کے دن پر یہ ختم ہو جائے گی اس کے ایکسپائٹ ڈیٹ لکھا ہوا ہے یہ دنیا جنت نہیں ہے اس کو اسی طرح زندگی گزارو جیسے اللہ نے ہم کو دی ہے آخرت کی تیاری کے ساتھ آخرت کی فکر کرنا چاہیے اس لئے دیکھو وہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے والا ہے اس کی طاقت میں ہمیشہ دوہزار ساتھ سے کہتا تھا کہ نوجوانوں سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں آئے تو ایسا مسلمجھنا کہ اللہ کی طاقت ختم ہو گئی آج بھی وہ اسی طاقت کا مالک ہے جیسے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں مالک تھا اور دیکھو بتلا دیا نے لوگ ڈاؤن کے زمانے بتلا دیا پوری دنیا کو لوگ ڈاؤن کر دیا ایک جھٹکے میں بن کر دیا سب پارلیمنٹیں بن ہو گئی ٹرافک بن ہو گئے ٹرانسپورٹیشن بن ہو گئے ہوایجاز بن ہو گئے ٹرینیں بن ہو گئی بسیں بن ہو گئی سب بن ہو گیا بزنس تھپ پڑ گئے نوکریاں چلی گئی لوگوں نے آتھ میں ہتیا کر کے مر گئے بیماریوں میں لوگ مر گئے پوری دنیا کو لوگ ڈاؤن کر دیا تو یاد رکھو وہ بڑی طاقتوں کا مالک ہے موت بھی دے گا اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا کان پٹی پکڑ کے کھڑا کرے گا کہ چلو کھڑے ہو جاؤ جیسے ہم گرام پنچایت کو حساب دیتے ہیں تالو کا پنچایت کو حساب دیتے ہیں نگر پالکہ کو حساب دیتے ہیں یہ لوگ حساب مانگنے کا حق ہے ان لوگوں کو تو کیا اللہ جس نے پیدا کیا ہے اس کو زندگی کا حق زندگی کا حساب مانگنے کا حق نہیں بے شک اس کو حق ہے بس بات ختم ہو گئی ان زندگی ایسے گزارو کہ حلال روزی کے ساتھ ایڈوکیشن کے ساتھ آخرت کی بھی تیاری ہو اللہ کی آخرت کی تیاری اگر یہاں سے کر کے نہیں جائیں گے تو وہاں کیا لے کر جائیں آمال جس کا حکم اس کو کر یہ نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے قربانی ہے تلاوت ہے ذکراللہ ہے درشریف ہے استغفار ہے بندوں کا حق ہے رشتداروں کا حق ہے ماباپ کا حق ہے اولاد کا حق ہے بیوی کا حق ہے شوہر کا حق ہے یہ تمام چیزیں نکاح اور طلاق کے مسائل اسلام کے مطابق وارثے تقسیم کرنا ہو تو اسلام کے مطابق معاملہ ادھار معاملہ کرنا ہو تو اسلام کے قانون کے مطابق بہرحال جو بھی کریں آمال کریں اور گناہوں سے بچیں اللہ میرے اور آپ کے سننے کو قمول فرمائے آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین چند منت دعا کر لیں ہاتھ اٹھا لیں دل لگا کر دعا مانگیں دل شریف پر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلق محمد والی واصحاب جمعین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤخذنا ان نسینا واقطعنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا توقت لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانسرنا على القوم الكافرین انت مولانا فانسرنا على القوم الكافرین رب جئنا كتائبين ولا تردنا خائبين رب جئنا كتائبين ولا تردنا خائبين اللهم عاملنا بما انت اهلو ولا تعاملنا بما نحن اهلو واللهم عاملنا بما انت اهلو ولا تعاملنا بما نحن اهلو اللهم رنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ورنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارن الاشیاء کما ہی اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اعزم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم تجاوز امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا اغفر لنا ولیخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لتنک رحمہ انک انت الوهاب ربنا انک جامع الناس اليوم لا ریب فيه ان اللہ لا يخلف الميعاد اللہم ربنا سمعنا وطعنا وفرانك ربنا والیک المصید اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کی بخشید فرما اے اللہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے مولا آپ کی بڑی گستاخیاں کی ہے مولا آپ کی بڑی بے عدبیاں کی ہے اے اللہ آپ کی ذات تو بڑی عدب کے لائق ذات ہے اے اللہ بڑے احترام اور عزت کی مالک ذات ہے آپ آسمان و زمینوں کے مالک ہیں مولا عظیم ہم بہت بے عدب ثابت ہوئے ہیں بڑے بے احترام ثابت ہوئے ہیں اے اللہ ہماری بے عدبیوں کو معاف فرما دے مولا عظیم آپ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے قرآن میں ادعونی استجیب لکم اس سے دعا مانگو میں تواری دعا کو قبول کروں گا آپ نے قرآن پاک میں فرمایا ادعو ربکم تضرع و خفیہ اللہ سے دعا مانگو آجزی اور رونے کے ساتھ چکے چکے دعا مانگو اے اللہ آپ نے دعا کا حکم دیا ہے پروردگارِ عالم ہم کو تو دعا مانگنی بھی شرم آتی ہے اس لیے کہ ہمارے تو ہاتھ بھی گناہگار ہیں ہمارے ہاتھ بھی گناہگار ہیں زبان بھی گناہگار ہیں بدن کا ایک ایک بال گناہگار ہیں مولا عظیم تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے الہو العالمین اس وقت ہم بہت پریشان ہیں اے اللہ اس وقت ہم بہت پریشان ہیں مولا روزانہ ایک ایک قبرستان میں پندرہ پندرہ بھی سلاشیں جا رہی ہیں الہو العالمین اس وقت صورت اور بھروت کا حال بہت برا ہے جب مصر کا حال بہت برا ہے بہت سارے ایمان والے شہید ہو گئے مولا جن کے بارے بھی سوچا نہیں تھا کہ یہ جوان چلے جائیں گے اے اللہ وہ بھی قبروں کی خاک چھانتے ہو گئے اے اللہ اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ممات فی ذات الجم بی فہو شہید جو نیمونیاں کی بیماری میں کرونا وائرس کی بیماری میں مر گیا وہ شہید ہے اے اللہ ایک بات پکی ہو گئی یہ معاملہ پکا ہو گیا اتنی ساری مہت ہو رہی کہ آپ یہ معاملہ بتلا رہا ہے کہ آپ ہم سے ناراض ہیں اے اللہ ناراض اس لئے آپ نے آپ وبائیں پھیلائی آپ بلائیں پھیلائی جب زمین گناہوں سے بھر جاتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب عام آتا ہے اے اللہ بڑے بڑے اچھے لوگ چلے گئے امت کا گودا اور امت کا جو مغم تھا علماء کرام جن کے سینوں میں قرآن اور حدیث مولا چلتے بھیلتے علماء جوان جوان علماء چلے گئے ابھی یہ اللہ دو دن پہلے ورے ٹھیک ہے مولانا عدریس صاحب پٹل اے اللہ آپ سب کچھ جانتے ہیں کئی کئی کتابوں کی وہ لیکھاک اور مصنف تھے اور کنثاریہ اور جمبوسر کے چار علماء ایک ہی دن میں پانچ علماء سعید ہوگے مولانا سب چالیس پہ تالیس سال کی عمر کے تھے ان کی بیویوں پر کیا گزری ہوگی ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر کیا گزری ہوگی مگر اے اللہ آپ کی تقدیر پر ہم راضی ہیں آپ کی تقدیر پر راضی ہیں آپ جو کرتے ہیں وہ اچھا کرتے ہیں مگر ہم بہت کب زور ہیں تو ہمارا انتحان مت لے ان کی بیویاں پریشان ان کے بچے پریشان ان کے اولاد ان کے رشتدار پریشان اے اللہ سب کو تازیت کی ضرورت ہے مولا یعظیم سب کو تازیت کی ضرورت ہے سب کو دل سوزی کی ضرورت ہے اے اللہ ان بچاروں پر رحم برما اے اللہ ان پر کرم برما ان کے گھر والوں کو یہ کروا گھوٹ پینے کی توفیق عطا برما اے اللہ ان کو سبحترین صبر عطا برما اے اللہ ان کے گھروں پر ان کے دلوں پر دماغوں پر تیری رحمتیں اور برکتیں ناظر فرما اے اللہ بچارے بہت پریشان ہوں گے چلتا پھرتا آدمی نیمونیا اور کرنا میں قبرستان میں چلا گیا اے اللہ تُن بچوں کی کفالت برما اے اللہ اے اللہ تُن تک اے اللہ تُن تک ان کی روزی رسانی کے لئے تُو اسما بہتان برما بروردگار تُو رحیم ہے قریب ہے غفور الرحیم ہے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں ماباپ سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں الہو العالمین ان تمام مرہبین کو شہیدوں کا درجہ تا فرما تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ممات فی ذات الجم بی فوہ شہید جو نیمونیا کی بیماری میں مر گیا وہ شہید ہے اے اللہ تو ان سب کو شہیدوں کا درجہ تا فرما الہو العالمین اے اللہ تُن نے جنت میں مقالہ مقام تا فرما ان کی قبروں کو چاروں طرح سے جنت کی کھرکیاں کھول دے اے اللہ یہ مسیری ہوایہ کھاتے رہے یہ کیسے ہی گنہگار کیوں نہ تھے اے اللہ اگر وہ کیسے ہی گنہگار کیوں نہ ہو اے اللہ اگر آپ معاف کرنے پر آئیں تو کون پوچھنے والا ہے آپ کو اے اللہ چاہے وہ کتنے ہی گنہگار رہے ہو تو سب کو مام کر کے جنت میں مقام تا فرما اے اللہ شہیدوں کا بہت بڑا درجہ ہے آپ کے نبیوں کے بعد اگر کسی کی روح کو جنت میں جانے کی اجازت ملتی ہے گھمنے کے لئے تو شہیدوں کی روح ہو اے اللہ ان کو شہادتوں کا درجہ تا فرما پوری دنیا میں جتنے مسلمان شہید ہو گئے اے اللہ ان سب کو اے اللہ جنت میں على مقام تا فرما ان تمام کے گھر والوں کو صبر جمیل تا فرما اللہ العالمین اور بہت سارے لوگ بیمار ہیں ابھی تر کے سر میں بھی ایک انتقال بلکیز بانو ناخدا کا اے اللہ اسی طرح اور بھی بہت سے لوگ انتقال کر گئے ہمارے نواغام وطن عبائی وطن میں اور بھی بہت سے لوگوں کی خبریں آ رہی ہے اے اللہ تمام برسمین کی بخشید فرما جنت میں على مقام تا فرما ان کے گھر والوں کو صبر جمیل تا فرما الہو العالمین اور جتنے بیمار ہیں جیسے حضرت مولانا شمیل صاحب راندیری لوکھات ہسپیٹل میں ہیں مفتی کلین صاحب ہیں اور بھی بہت سارے علماء اے اللہ بشتروں پر پڑے ہیں اے اللہ ان تمام کو مکمل شفا تا فرما ان کی زندگی علم بھی کر دے مولا تو نئی زندگی دے دے امت کا فائدہ ہو جائے گا اے اللہ زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے ان علماء کو بھی نئی زندگی دے اور بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں ان تمام کو نئی زندگی اتا فرما آپ اگر نئی زندگی دے دیں گے ان کو آپ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں اور اگر آپ ان کو موت دے دیں گے تو آپ کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں اقلاح العالمین آپ الرحمن راہمین ہیں اکرم الاکرمین ہیں اس امت پر رحم فرما دے اللہ اس امت پر رحم فرما دے تیرا عذاب ہٹا لے تیری وبائیں تیری تاریوی وبائیں اور بلائیں ہٹا لے تو نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُمْ عَلِبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ میں ان لوگوں کو عذاب نہیں دیتا ہوں جب وہ استغفار کرتے ہیں اے اللہ ہم تو یہ دعا میں یہ بھی مانگتے ہیں تو امت کو استغفار کی تحفیق عطا فرما پوری امت بہت گفلت میں ہے امت کو استغفار عطا فرما اور جتنے مرد اور عورتوں نے یہ تصویحات پڑی ہے جو لنک پر پہنچائی گئی اے اللہ ان تمام مردوں کو عورتوں کو جوان لڑکوں کو لڑکیوں کو جن جن لوگوں نے یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تصویحات پڑی ہے اے اللہ ان سب کو دنیا میں بھی اس کا عجرات بدلہ عطا فرما ان کی اس تعلیم کے ذریعے ان کے اس ذکروں اور عورات کے ذریعے ان کی اس تصویحات کے تفیق سے تو امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما اور جوانوں کی اور تندرستوں کی حفاظت فرما الہو العالمین جتنے بھی لوگ بیمار ہیں سب کو مکمل شفا عطا فرما اسپلات و اسپتالوں سے جلی سے جلی ان کو چھٹکار عطا فرما اے اللہ جیسے مارچ میں لوگ ڈاؤن کا حکم آیا پرودگار یہ آپ کی طرح سے تھا اور اللہ ایسے ہی جیسے پہلے اچھا تھا ویسے ہی دوبارہ تُو فرما دے امت کے حالات کو سنبھال لے اللہ تیرے بندے ہیں تیرے ہی بندے ہیں تُو نے پیدا کیے ہیں تُو رحم کھالے مولا تُو رحم کھالے تُو مہربانی فرما لے تُو ارادہ کر لیتا ہے تُو لاکھوں مر جاتے ہیں تُو ارادہ کر لے جیسے قیامت آئے گی ایک ارادے پر ایسے ہی مولا تیرے تیرے اشارے پر لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں الہوالعالمین سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما اے اللہ آج ہم یہاں ہیں کل قبر میں ہوں گے الہوالعالمین لمبی عمر عطا فرما دیکھ آمال کے ساتھ سندرستی کے ساتھ گناہوں سے بچاتے ہوئے تیرے دین کا کام کراتے ہوئے اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما اے اللہ امت کو ایمان پر موت عطا فرما الہوالعالمین پوری امت کو ایمان پر موت عطا فرما اور مستر پر موت ہو مگر مولا شہادت کی موت عطا فرما سہیدوں میں ہمارا شمار فرما الہوالعالمین اے اللہ تُو کرم کا معاملہ فرما آج ہم نے سیلے ہوئے کپڑے پہنے ہیں ایک دن کفل پہنایا جائے گا آج ہم نے اے اللہ سیلے ہوئے کپڑے پہنے کل کفن پہنائے جائے گا آج ہم چلتے پھرتے ہیں کل معذور ہو کر اللہ جنازے میں پڑے ہوں گے اے اللہ نیک عمال کا کفن پہننے کی اور توبہ کا کفن پہننے کی توفیق عطا فرما اے اللہ نیک عمال کا کفن پہننے کی وہ گھڑی بھی آ جائے گی کہ امام ساتھ تیار ہوں گے جنازہ سامنے ہوں گا لوگ پیچھے کھڑے ہوں گے الہو العالمین اے اللہ اب اللہ اکبر کہہ کر ہماری جنازے کی نماز ہوتی ہوگی اے اللہ کوئی تیرا نیک بندہ نماز جنازہ پڑھا دے اللہ اکبر کہہ دے اور ہماری بخشید ہو جائے اے اللہ اب نماز جنازہ بھی ہو جائے گی لوگ قبرستان کی طرف لے جائیں گے اے اللہ اور اب قبر کے اندر اتارا جائے گا الہو العالمین قبر میں اترنے سے پہلے پہلے ہمارے معافی کا پرنامہ لکھ لے ہماری معافی کا پر وانہ لکھ لے اے اللہ لوگ قبرستان میں اتاریں گے اور اس کے بعد قبر میں اتاریں گے اے اللہ زمین پر پہنچنے سے پہلے پہلے تو ایک نظر کرم فرما دینا ایک نظر محرمانی فرما دینا مولا اب لکڑیاں ڈالی جائے گی اس کے بعد مٹی ڈال کر لوگ دعا کر کے وہ قبرستان کا دروازہ بند کر کے چلے جائیں گے اب اے اللہ تیرا بندہ ہوگا تیری بندی ہوگی اور تیری ذات ہوگی جو تاری ساری طاقتوں کی مالک ہے وہ بندہ اور بندی ایک عاجز مخلوق پیدا کیا تو آئے مار دے تو مر جائے اور قیامت کے دن جب تو ارادہ کرے تو دوبارہ زندہ ہو جائے نہ اپنے ارادے سے آئے نہ اپنے ارادے سے گئے اے اللہ اے اللہ قبر کی زندگی کو آسان فرما دے قبر میں فرشتوں کی مارفیت سے حفاظت فرما دے اے اللہ ہماری قبروں کو جنت کے باغیچوں کا باغ بنا دےنا ہمارے تمام مرحجین جو کورونا وائرس میں شہید ہو گئے کسی کے جنازے میں پندر آدمی کسی کے بیس آدمی علماء کرام کے جنازے میں بھی یہی ہوا اے اللہ تیرے بندوں نے بہت صبر کیا ہے تم معاف کر دیں یہ سب گناہ و زمین پر بڑھ گئے اسی کی نتیجہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہم اقرار کرتے ہیں اقرار ہی مجرم ہے ہم کو معاف کر دے اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے اور اے اللہ تُو اب اس گزب کو اور گستے کو ہٹا لے اور تیرے بندوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دے الہو العالمین اگر تُو نے معاف نہ کیا تو یہ عذاب ہٹنے والا نہیں ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں دل و جان سے معافی چاہتے ہیں امت پر سے عذاب کو ہٹا لے اور دوبارہ جیسے حالات مناسب تھے ویسے کر دے اور تُو تیرے ہدایت سے امت کو توفیق عطا فرما تیرے فضل و کرم سے امت کو ہدایت کی توفیق عطا فرما کہ نمازیں پڑھنے والے بن جائے عورتیں پردہ کرنے والی بن جائے مرد داڑی رکھنے والے بن جائے ہمیشہ تصویح ہاتھ میں ہو تیرا ذکر کرنے والے بن جائے استغفال کرنے والے بن جائے اے اللہ اے اللہ تُو سے بھیک مانگتے ہیں یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے تُو سے بھیک مانگتے ہیں امت کی ہدایت کا تُو سب کی وفیرت کر دے اور سب کو ہدایت دے دے دنیا کی حلال کمائی کے ساتھ ایڈیوکیشن کے ساتھ اے اللہ تو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما ہم نے آپ سے جتنا ہم نے آپ کو جتنا ناراض کیا ہے اس سے زیادہ معافی مانگتے ہیں اے اللہ جتنا آپ کو ناراض کیا ہے اس سے زیادہ معافی چاہتے ہیں اے اللہ آپ کی جتنی بے عدمیہ کی ہے اس سے زیادہ معافی چاہتے ہیں اپنے فضل و کرن سم تمام کو معاف فرما دے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ حلال روزی کھانے کی توفیق عطا فرما ہر نیکی کو کرنے کی توفیق عطا فرما ہر گناہ سے امت کی حفاظت فرما اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بلائیوں کی دعا دنیا اور آخرت کے لئے مانگی ہے ہم بھی مانگتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی جن بلائیوں سے پناہ چاہیے ہیں ہم بھی پناہ چاہتے ہیں اے اللہ اے اللہ تو اے اللہ ہماری حفاظت فرما دے ہمیں اس سے پناہ نصیب فرما دے اے اللہ قیامت بہت قریب آگئی اے اللہ قیامت بہت قریب آگئی حساب کا وقت قریب آگیا اور یہ امت غفلت میں سو رہی ہے ان کو یہ احساس نہیں کہ یہاں مکان ہے تو اگر باریس ہو جائے تو مکان میں گھس جائیں سخت گرمی ہو سخت گرمی ہو تو مکان میں گھس جائیں سخت سردی ہو ہم کمبل اور جو ہے اللہ رضائی میں گھس جائیں یا آگ جلائیں ہیٹر جلائیں اللہ یہاں تو کوئی بھی اسباب ہیں جسے ہم ان چیزوں سے بچ سکتے میدان حسر میں کوئی پرنالہ تک نہیں ہوگا کوئی جھاڑ نہیں ہوگا اللہ کوئی جھوپڑا نہیں ہوگا جہاں جا کر انہاں ارام کریں جہاں جا کر وہاں کی گرمی سے بچی جائیں اللہ سورت دس گناہ زیادہ آپ نے خود اعلان کیا ہے کہ سورت قیامت کے دن دس گناہ زیادہ قریب کر دیا جائے گا لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے کوئی گھٹنوں تک کوئی کمر تک کوئی پیٹ تک کوئی سینے تک کوئی گلے تک اور بعض لوگ پورے پورے ڈوبے ہوں گے اللہ اس پسینے میں ڈوبنے سے ہماری حفاظت فرما اللہ العالمین میدان محشر میں لوگ اپنے اپنے ماں باپ ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے اولاد ماں باپ سے بھاگیں گے میاں بیوی سے بیوی میاں سے دو سے ایک دوسرے دوست سے بھاگیں گے کوئی کسی کے قریب نہیں آئے گا ہر ایک کو ڈن لگے گا کہ آج کوئی مجھ سے نیکی چھن لے پروردگار عالم تو آخرت کو آسان فرما میدان حشر کو آسان فرما قیامت کے دن دو ٹائم بہت خرام ہوں گے اے اللہ ایک ترازو میں عمال تو لے جانے کا وقت یہ امت بہت غفلت میں ہے بڑی نشانیاں شروع ہو گئی اور امت سو رہی ہے اے اللہ ایک تو ترازو میں عمال تو لے جاتے وقت تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا اور جس کا نیکی کا پلڑا بھاری نہیں ہوگا اس کو کہا جائے گا تم سائٹ پیکر ہو جائے آج تمہارا حساب ہونے والا ہے اے اللہ اے اللہ آخرت آسان فرما نیکیوں کے پلڑے کو بھاری فرما اے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو بھاری فرما دے پر آخرت آسان فرما دے وہاں کوئی دوسرا خدا نہیں ہوگا جو ہمارے ہم کو چھوڑانے کے لیے آئے ایک اللہ آپ کی ذات ہوگی اے اللہ جو ہمارا مددگار اور کارساز ہوگا اور اس پہ زیادہ خطرناک اے اللہ پلسرات ہوگا جو بال سباریک اور تلوار سے تیز ہے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ کٹ کٹ کے نیچے جہنم میں گرتے ہوں گے اے اللہ عجیب بات تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جن ماں باپ کے تین بچے بچپن میں مر جائیں تین بچے جن کے ماں باپ کے بچے مر جائیں اور وہ سبر کر لے ان کو بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ان کو اتنا اتنا بڑا مرتبہ ملے گا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہے دس بچے بھی مر گئے ہوں گے مگر پلسیرات پر کسی کا چھٹکارہ نہیں ہوگا وہ تین بچے اور دس بچے مرنے والے ماں باپ کو بھی پلسیرات پر سے گزرنا ہے اے اللہ پلسیرات امت کے لئے آسان فرما دے یہ امت سو رہی ہے تیرے تیرے فضل و کرم کے بینہ یہ جاگنے والی نہیں ہے اے اللہ چند ورس باقی رہ گئے ہیں بے حساب زلزلے ہو رہے ہیں تائم میں سے برکت اٹھا لی گئی اتنے بڑے بڑے علماء دنیا سے دو مہینے میں ڈیڑھ سو علماء چلے گئے اور یہ امت غفلت میں سو رہی اور اللہ ایسے علماء تھے جو امت کی لگام ان کے ہاتھ میں تھی وہ بڑا فیض تھا ان کا دنیا میں مگر جب وقت نہ آگیا وہ بھی چلے گئے اس امت کو صحیح تفیق ہتا فرما اللہ انہیں جھوٹ سے غیبت سے تکبر سے ریاکاری سے ظلم سے پھرام کمائیوں سے شکوالی روزی سے لڑائی جگروں سے مارماری سے قتل و خون سے اور تمام گناہوں سے سمت کی حفاظت فرما اور اے اللہ کوئی بھی عمال ہو جو آپ نے حکم دیا ہے اے اللہ ان عمال کی سب کو توفیق عطا فرما آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما اللہ العالمین یہ دنیا فانی ہے لوگ اپنے بنگلے گاڑیاں اے اللہ زمینداریاں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اے اللہ لوگ دوسروں کو دیکھتے ہیں تو ابھی اس کا اثر نہیں لیتے اے اللہ ان کو لوگوں کو اثر لینے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے بہت سارے جاننے والے لوگ انتقال کر گئے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما ابھی ترکیسر ہمارے دارلوم کے قریب بلکیس بہن ناخدا انتقال کر گئی ابھی کل پرسو ہمارے پاناما میں ہم کو بلانے والے دعائی حضر حاجی اسماعیل دسو صاحب جو دیوہ گاؤں ہی کردنے والے تھے وہ بھی اس بیماری میں شہید ہو گئے اے اللہ اے اللہ اور ایسے ہی جتنے لوگ انتقال کر گئے اے اللہ جن جن کے نام یاد ہے موسیقی 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 موسیقی